اللہ وقت یار دوسرکہ یار دوسرکہ یار دوسرکہ جی سر کیا نام ہے میرا نام سید ریحان ایدرزوید سر یہ جو اتنی بڑی تعداد میں آج جو ایک ویروت پردشن کیا گیا ہے یہ کیا ہے پورا معاملہ پورا معاملہ یہ ہے یہ جو ہم ویروت کے لئے نکلے ہیں اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نکلے ہیں ظالم کے خلاف ہم نکلے ہیں مظلوم کی مدد کرنے کے لئے آج ہم نہیں نکلے ہیں یہ پورے عالم انسانیت میں آج کے دن ہر جنگہ لوگ احتجاج کر کے اس بات کو بدیان کرتے ہیں اس بات کو بتاتے ہیں کہ ہم ظالم کے خلاف ہیں ہم مظلوم کے ساتھ ہیں ظالم اسرائیل ہے اس کے خلاف ظالم امریکہ ہے اس کے خلاف ظالم آلِ اےہود ہے اس کے خلاف ظالم جو آتم وعد ہے اس کے خلاف جنہوں نے آتم کو پھیلایا جنہوں نے آتم کو جنم دیا جنہوں نے ٹیوریشٹر کو پالا جو ٹیوریشٹر پھیلا رہے ہیں ہم اس کے خلاف یہ احتجاج کر کے بتا رہے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے جو تم ہمارے قبل اول کو اپنے اندر میں کیے ہوئے ہو غاسبانہ قبضہ کیے ہوئے ہو جو تم نے قبضہ کیا ہو ہم اس قانعہ بیت المقدس کو چھڑانے کے لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں اور ہم اس بات کے کبھی قائل نہیں ہیں کہ ہم تمہاری سرپرستی میں آئے ہم اس بات کے خائل ہیں کہ کل بھی تم ظالم تھے آج بھی ظالم ہو اور کل بھی ظالم رہو گے اور میرا میسے تمام انسانیت کے لیے ہے انسانوں کو چاہیے جہاں بھی ظلم ہو جہاں بھی ستم ہو جہاں بھی جور ہو جو بھی ظلم کرے اگر اس کے دل میں انسانیت ہے اگر وہ انسان ہے تو انسان کی مدد کرے اگر اس نے انسان کی مدد نہیں کی گویا اس کا مطلب یہ ہوا وہ انسان نہیں ہے یعنی انسانیت کی سب سے زندہ چاہے دلیل یہ ہے کہ جہاں ظلم ہو ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ اور مظلم کا ساتھ دو تاکہ مظلم کا ساتھ دینے میں پتا چلے گا کہ ہاں مظلم کو مدد ملے گی یہ ویروت پردشن لبک کتنے وقت سے ہوتا چلا رہا ہے یہ ویروت پردشن مطلب اکتالیس سال ہو گئے اس کو ہوتے ہوئے اور ہمارے رہبر معظم امام خمینی نے اس انقلاب پیدا کیا اور انہی کی دین ہے کہ آج جو جنگا جنگا ویروت ہو رہا ہے تو ابھی یہ اپنا ویروت پردشن گیاپن کے روپ میں کس کو سوپنے جائیں گے یہ ہم وقت حکومت کو سوپیں گے دی ام صاحب کو سوپیں گے کہ ہمارا میسیس حکومت تک پہنچے لوگوں تک پہنچے پتا چلے کہ ہم اتحاد کے محبت کرتے ہیں ہم انسانیت کے دعوے دار ہیں اور ہم ہی لوگ ہیں جو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے ہیں مردابا دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے انسانیت پہ جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے آج خصوصی طور سے فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے ابھی میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک میڈیا پہ آ رہا تھا پریس ٹی وی کے اوپر ایک بچے سے انٹریو لیا گیا فلسطین کے بچے سے تو سوال کیا گیا اس بچے سے کہ آپ کے ہاں کتنی نمازیں ہوتی ہیں تو اس نے کہا ہمارے ہاں چھے نمازیں ہوتی ہیں اب سامنے والا اس نے کہا چھے نمازیں کون کون سی کہا ہمارے ہاں فجر ہوتی ہے زہر ہوتی ہے عصر ہوتی ہے مغرب ہوتی ہے عشاء ہوتی ہے اور ایک نماز میت ہوتی ہے یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم لوگ یہاں پر سکون سے رہیں اور انسانیت قتل ہوتی رہیں آج ہر روز نماز جنازہ ہوتی ہے وہاں پر ہر روز جو ہے وہ عذیت دی جا رہی ہے بیت المقدس جس کی آزادی کا ہم نے ابھی نعرہ لگایا تھا یہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے اور یہ دوسرا قبلہ خانے کعبہ میں ہے جو مکہ ہے مکرمہ میں ہے یہ پہلا قبلہ بیت المقدس ہے جس کی آزادی جو فلسطین میں ہے اور کچھ نام کی شہر ہے ابھی دو سال پہلے اس پر پہلے ان کا تلعبیب جو ہے وہ اسرائیل کے راجدانی تھی لیکن انہوں نے اب اپنا دارالحکومت کچھ کو بنایا ہے اور یہ امریکہ کی سازش ہے اور امریکہ جس طرح سے ہر جگہ جہاں بھی جتنے بھی جو ہے ممالک میں آیا ہے چاہے وہ عراق میں آیا ہو چاہے وہ افغانستان میں آیا ہو جس ملک میں وہ داخل ہوا ہے اس نے ظلم کیا ہے انسانیت کو مجروع کیا ہے کہاں اور کس کو دینے جائیں گے آج ہم یہ اپنا بگیاپن جو ہے وہ ڈی ایم صاحب کو دینا چاہتے ہیں اور ہم اپنی گورنمنٹ سے خاص طور سے موڈی جی سے ہم جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ جس طرح سے ابھی نتن یاہو آیا تھا اس کا استقبال کیا گیا تھا موڈی جی نے بہت اچھے سے استقبال کیا تھا ایسا ظالم کا استقبال نہیں کرنا چاہیے یہ ملک گانڈی جی کا ملک ہے یہ ملک وہ ملک ہے کہ جس میں ہم سب لوگ ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں اور ہم جو انسانیت پر اتیار کرتا ہے مت اتیاری کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے آپ کا نام چاہیں گے میرا نام سید حسین عباس دیکھیں جب جب اسلام پر اور عالم انسانیت پر ظلم ہوا تو ایک آواز اٹھی گا وہ ظلم کھکلا اور وہ آواز ایک ایسے شہر سے اٹھی ہے ایک ایسے ملک سے اٹھی ہے جسے آج دنیا کا سب سے مضبوط عباندار اور اسلام کو ماننے والا ملک کہتے ہیں اس کا نام ایران ہے امریکہ مردابار اسرائیل مردابار امریکہ مردابار جب ہم عالم انسانیت کے لئے پورے ہندوستان میں اگر کوئی ایک ناجائز ہتیہ ہوتی ہے تو سارے لوگ ممبتیاں لے کر اس کا ورود کرتے ہیں مجھے ان لوگوں پہ بڑا تاجب ہوتا ہے کہ فلسطین میں غازہ پٹی میں بے گناہوں اور کی سفوں کو ختل کر دیا جاتا ہے معصوموں کو ختل کر دیا جاتا ہے اور کوئی آواز اہل شیعت کے علاوہ نہیں اٹھی ہم اگر میں اس شب کو صحیح بولا ہوں تو میں اہل شیعت کو سلام کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہاں سے کہ دوبارہ سے اگر اسلام زندہ ہوگا اور بیت المقدس ازاد ہوگا اور پورے انسانیت کو بتایا جائے گا تو وہ ہمارے مومنین کی آواز ہوگی اور ہم سب اپنے اہل سنت سے اپیل کرتا ہوں میں فرط علی خان سے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر اسلام کے پیچھے چلیں اسلام کو ماننا ہے اور اسلام میں رہ بڑ چننا ہے تو وہ ایران کو چنیں اور ان کے ساتھ آئے اور 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 بیت المقدس کو ازاد کرانے کے لیے اگر ہمیں اپنے ہندوستان سے اپنی چاند کی باجیہ لگانا پڑے گی تو ہم اپنی چاند کی باجیہ لگانا پڑے گی ہندوستان 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 مردو آمار مردو آمار مردو آمار مردو آمار مردو 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 آمار 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 مردو آمار